نیزہ بازی اور ہم تمام نوجوانوں سے جو گزارش کریں گے کہ اس کی طرف آئیں یہ باقی تمام کھیلوں سے افضل کھیل ہے اسلام علیکم ناظرین نیوز الٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان شیخ فران علی ناظرین آج ہم نیزہ بازی کے پروگرام میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ایک گھڑ سوار بھی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ نیزہ بازی جیسا خطرناک کھیل جو ہے وہ کس طرح کھیلتے ہیں اور یہ کب سے اس کھیل کو کھیل رہے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا خطرناک کھیل ہے یہ کب سے آپ کھیل رہے ہیں کیسے شوق لگا یہ پندرہ سال سے میں کھیل رہا ہوں جی والد صاحب میرے پچاس سال انہوں نے نیزہ بازی کی ہے انہی سے مجھے شوق ہوا ہے یہ بتائیے گا کہ اس گاؤں میں کب سے یہ کھیل کھلا جا رہا ہے تقریباً پچاس سال سے جی پچاس سال سے یہ کھیل جا رہا ہے اس طرح یہ بتائیے گا کہ اتنا خطرناک کھیل جو ہے اس کا شوق کیسے لگا آپ کو نہیں اتنا خطرناک تو نہیں ہے شوق لیکن ہے صحیح تھوڑا بہت یہ ہمارا ابائی شوق ہے اس وجہ سے مجھے بھی یہ شوق ہوا بچپن سے مجھے شوق تھا نیزہ بازی آپ ایک دفعہ کوئی آپ کے ساتھ حادثہ بھی ہوئے جی میرے ساتھ ہوا ہے حادثہ گھوڑ سے گراؤں چوٹ لگی ہے مجھے سر میں اور مورے ڈسٹرب ہوئے تھے اب الحمدللہ بہت بہتر ہوں میں جی 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 تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے بعد پھر سیٹ ہو گئے جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوئے کیا ہوا تھا کیسے وقوع پیش آئے دڑانے کے لیے جا رہا تھے گھوڑا اچانک کسی چیز سے ڈر کے اس نے چھلانگ لگا یہ میں نیچے گی رہا ہوں پھر اس نے مجھے ٹانگیں ماری ہے دونوں ایک سر میں اور ایک کمر پہ جی جی اس کے بعد کیا ہوا پھر پھر میں بے ہوش ہو گیا جی پھر آسپیٹل گئے اللہ بھاگ نے مربانی کی دو تین منو بہتر کور ہو گیا جی میں سر یہ بتائی گا کہ یہ آپ سپیڈ کے اندر گھوڑا بھگا کے آتے ہیں پھر اپنا توازن بھی جو ہے وہ برقرار رکھے ہوتے ہیں اور پھر جو قلعہ ہے وہ کس طرح اکھاڑتے ہیں اتنی سپیڈ میں نہیں اس کی بقیادہ ٹریننگ ہوتی ہے جی ٹریننگ کے بعد جس طرح آپ لوگ گاڑی سیکھ کے اس کے بعد آپ اس کو چلاتے ہیں اسی طرح یہ گھوڑ سواری ہے یہ اس کی کلاسیں ہوتی ہے سیکھ کے اس کے بعد پھر یہ نیزہ بازی کرتے ہیں سر یہ بتائے گا کہ ایک سوار کو کتنا ٹائم لگتا ہے نیزہ بازی کے لیے سیکھنے کے لیے پراپر تقریباً ایک سال لگ جاتا ہے جی جی ایک سال تقریباً لگ جاتا ہے جی اچھا اس کا سیکھنے کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے پہلے جب ایک نیا بندہ ہوتا ہے وہ سیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ پہلے دن نیزہ تو ہی پکڑتا ہوتا ہے بندہ نہیں پہلے دن نہیں کامز چھ ماہ بعد وہ نیزہ پکڑتا ہے پہلے اس کو پہلے سب سے پہلے بنیادی حصول ہے اس کو گوڑا باندھنا ہوتا ہے آتا ہو اس کے بعد اس کو اس کے اوپر سمان رکھنا تو جسے زین کہتے ہیں اس کے بعد اس کو چلانا تو تو پھر اس کے بعد نیزہ پکڑ سکتا ہے چھ مینے بعد تقریب چھ ایک مینے لگ جاتے ہیں جی اچھا حراج صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ مہنگا شوک ہے گھوڑے کیا کیا کھاتے ہیں نہیں گھوڑے بلکل مہنگا شوک ہے گھوڑے ان کی جو خوراک ہے وہ چینے اور لوسن وغیرہ ہے جی جی اچھا تو ایک گھوڑا جو ہے وہ نیزہ بازی کے لیے تیار کرنے کے لیے اس کے لیے بھی تو کوئی سپیشل قسم کا جو ہے آپ اسے تیار کرتے ہوتے ہوں جی اس کو بقیادہ ٹریننگ دینی پڑتی ہے جی اس کو بتانا پڑتا ہے بھے آپ نے یہ یہ کام کرنا ہے جی اس کے بعد تقریباً اس کو بھی ایک سال لگ جاتا ہے جی ٹرین کرتے کرتے جی اچھا سر مجھے یہ بتائی گا کہ اس کے کتنے سیکشن ہوتے ہیں اور کتنے کلے اکھارنے ہوتے ہیں کتنے لوگوں کی ٹیم مشتمل ہوتی ہے کتنے لوگوں میں نیزہ بازی میں دو ایوینٹ ہیں تقریباً جو ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں ایک سنگل اس میں انفرازی طور پر ایک سوار دوڑتا ہے اس کے بعد ٹیم آفور جس میں چار سوار ہوتے ہیں جی وہ چار چاروں کی ٹیم اس کو سیکشن آفور کہتے ہیں جی اچھا سر یہ بتائی گا کہ نئے آنے والے جو بچے ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو شوق رکھتے ہیں نیزہ بازی کا یہ انبیاء کا شوق ہے جی بڑا مقدس بڑا پیارا شوق ہے جی اور ہم تمام نوجوانے سے جو گزارش کریں گے کہ اس کی طرف ہیں یہ باقی تمام کلوں سے افضل کھیل ہے جی 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 بالکل ناظرین ہم زلہ خانے وال کی علاقہ طلمبہ میں موجود ہیں یہ ایک گاؤں ہے معنیہ کر آج یہاں پر ہر سال جو ہے ٹنٹ پیکنگ کے جو مقابلے ہیں وہ ہر آج فیملی کی طرف سے جو ہے وہ منقید کروائے جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک گھڑ سوار بھی مجود تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ایک مہنگا شوق ہے اس کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ سالو لگ جاتے ہیں اپنے میز بان کو اجازت جے گا اللہ حافظ